اللہ اکبر اللہ اکبر بنو تمین کے کچھ اعراب تھے بددو تھے دہاتی تھے وہ آئے اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں انہوں نے انتظار نہیں کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر حجرے کے باہر حجرہ جو ہے یہ بولا جاتا ہے ایک روم اور ایک کمرے کو نبی کے گھر کو بیت نہیں کا دنیا کا گھر ایک حجرے کی طرح ہے جس میں انسان تھوڑی در رہتا ہے اور گزار کے چلا جاتا ہے تو حجرہ ایک مسجد میں جو ایک الگ سے کمرہ بنا ہوتا ہے اس کو حجرہ بولا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیویوں کے گھر تھے وہ حجرے کی طرح تھے چھوٹے چھوٹے گھر چھوٹا سا کمرہ چھوٹا سا سین چھوٹا سا کمرہ چھوٹا سا سین بس تو یہ جو حجرات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ساتھ تھے مسجد نبی کے بالکل ساتھ ساتھ ہے تو وہ باہر سے اور آوازیں لگانا شروع کر دیں یا محمد یا محمد یا محمد اب دوپہر کا ٹائم ہے آپ جائیں مسجد میں آرام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آئیں گے تو آپ لوگوں کی بات سن لیں گے لیکن انہوں نے انتظار نہیں کیا انہوں نے انتظار نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آوازیں دینا شروع تو اللہ تعالی نے ان کے اس بے عدبی کو یہاں نقل کیا کہ ان کے اکثر لوگ جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے اگر یہ لوگ تھوڑا سا صبر کر لیتے اور انتظار کر لیتے کہ آپ خود ان کی طرف آئیں لَقَانَ خِرَ اللَّهُ تو یہ کتنا بہتر ہوتا ہے ان کے لئے یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے دو باتیں کہ اللہ کے نبی اللہ کو کتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے سونے کا بھی خیار رکھتا ہے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے بلایا گیا انچا انچا تو قیامت تک کے لئے قرآن میں بتایا جا رہا ہے جنہوں نے یہ کیا وہ بڑے بے عقل ہیں اگر صبر کرتے تو اچھا ہوتا اللہ اپنے نبی کا کتنا خیار رکھتا ہے اور اس کے ساتھ جو ایک سبق دینا ہے جو امت کو اور انسانیت کو سبق دینا ہے وہ لوگوں اپنے آپ کا ٹائم ٹیبل بناو اپنی زندگی کو مرتب کرو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مرتب تھی فلان ٹائم پہ جوب پہ فلان ٹائم پہ گھر میں فلان ٹائم پہ بچوں کے ساتھ فلان ٹائم پہ جو ہے وہ یہ کام فلان ٹائم پہ یہ ٹام جب یہ چیزیں خلط ملت ہو جاتی ہیں تو انسان کے لئے بہت سے مشکلات ہو جاتی ہیں انسان کوشش کر لے بازدفہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایک دل میں احساس ہونا چاہیے کہ یہ سونے کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ یہ نہ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سونے کے ٹائم پہ سونے کے ٹائم پہ انہوں نے آکر جگانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مضمت کی ایک سبق دینا ہے لوگوں اپنے آپ کو اپنے ٹائموں کو مرتب کرو اپنے اوقات کو اور اوقات کا دوسروں کے اوقات کا خیال رکھو ایک موقع پہ ہم گھر میں سو رہے تھے سو رہے تھے اور غالباً رات کے دو بجے تو ایک دروازہ زور زور سے کھٹک رہا ٹھک 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 ایسے لگا اور اتنا ڈر آ گیا کہ بھئی اس اتنے بجے ایک اتنی زور سے دسخط دیے جا رہا ہے میں خود اٹھا اور در کے مارے آہستہ ایسا دروازہ کچھ ہے بھئی کون تو اس نے بتایا میں آپ کا پڑوسی ہوں آپ سے تھوڑا سا کام ہے میں نے کہا بتائیے باہر نکلے کہلنا کہ جی مجھے یہ والا مسئلہ ہو گیا ہے میرے لیے تو میرے لیے یہ چیز جائز ہے کہ نہ جائز ہے میں نے اس کو مسئلہ تو بتا دیا لیکن دل میں ایک بات آتی کہ یہ والی بات تو صبح بھی پوچھی جا سکتی تھی رات کے دو تین بجے جب سارے لوگ سو رہے تھے تو کتنے گھروں کو اس نے جگا دیا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے بات صرف سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آوازیں دینے والوں کو اگر صبر کرتے تو بہتر ہوتا تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں جو انسان زندگی باعدب بنانا دیکھیں اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں دوسروں کو کام کہنے سے پہلے سو دفعہ سوچیں کہ وہ میرا کام کریں گے کہ نہیں کریں گے مت سوچیں جسارت کریں ہر ایک کو وہ یہ کر کے آو وہ کر کے آو یہ کرو وہ کرو نہیں اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچیں پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے مراتب دیتا ہے